اسلام علیکم آداب آج کانگریس لیڈرز جلپلی ایریا میں آئے یہاں کی سڑک کا جو ہے محضہ کرنے کے لیے لیکن تکلیف اور گصہ اس بات پہ آ رہا ہے کیارس والے یہ جو ہے کامچور اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تکتی یہاں پہ لگی ہوئی ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہ تکتی بارہ میں دوہزار بائیس کی ہے اب تک ساتھ مہینے ہو گئے لیکن سڑک کو کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے سڑک اور ڈرینیج جو ہے سڑک کا لیول نیچے ہو گیا ہے ڈرینیج کا لیول اوپر ہو گیا ہے وارٹر فلو جو ہے صحیح سے جانے رہا ہے کالیج ہے یہاں پہ مجد ہے یہاں پہ لوگوں کو چلنے میں دکت ہے بچوں کو چلنے میں دکت ہے اور سب کھوٹ کے رکھے ہیں کھلا رکھے ہیں کوئی بھی اگر اس میں گر گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے پینتیس ہزار یہ شاہین نگر سیف کالنی اسمانیہ ہوتل کے پاس اور حیرت کی بات یہ ہے یہ جو راستہ ہے یہ پورا بارہ پور تک جاتا ہے بہت ہی بیزی راستہ رہتا ہے اس کے باوجود یہ جو ہے وارڈ نمبر ایٹ وارڈ نمبر نائن اور وارڈ نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو لگتا ہے تین تین کورپریٹرز کو لگتا ہے یہ لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے سب جو ہے اپنے جیب میں پیسہ لے کے بیٹھے ہیں سب لوگ کھا لیے پیسہ عوام کو تکلیف کے لیے چھوڑ دیئے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے پینتیس کروڑ جو آئے ہوئے ہیں سنکشن ہوئے ہیں روڈز اور ڈرینیجز کے لیے وہ پیسہ گیا کہا ہمارے کو اس کا حساب دینا اور جل سے جل جو ہے یہ روڈزہ ہی کرنا میں جو ہے لیبر کو لگا کے یہ نیچے سے صفائی کر رہا ہوں پائپ لینڈ نیچے کرنے کے لیے تین چار مردہ یہ روڈز کا کام اور ڈرینیجز کا پیسہ سنکشن ہوئا سب لوگ کھا گئے کوئی پیسہ کام کرانے کے لیے نہیں آ رہے ابھی بھی بتائیں کہ ڈرینیجز اوپر ہوگے یہ پائپ لینڈ نیچے کرو تو بولے ہیتر سے صفائی کرو میں دس ہزار روپے حرچ کر کے صفائی کر رہا ہوں یہ دو مہینے ہو گئے دو مہینے سے سب بھاگے ہیں پیسے لے رکے سب کو بلے ہیں کانسلر کو بلے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں چھوڑے چھوڑے بچے میں خود گاڑی لے کے گر کے آ ہوں موری میں گر کے آ ہوں کوئی دیکھنے آلے نہیں ہے پوری روڈ کا یہ مسئلہ یہ ہوتل کی وجہ سے ہمیچنے موری بن ہو جاتی ہے یہ ہوتل اسمانی ہوتل کی وجہ سے ہوتا ہے اور کوئی پورسانی حال نہیں ہے ہوتل والوں کوئی پہلے تو کچھ سنتے نہیں ہے وہ پورے گندے کی ہوتل والے اس کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہاں صاحب میں جو ہے یہ نالا ہے جس میں سے پانی یہ بھائیتا ہے یہ پائپ لین کا وہ بند پڑی بھی ہے ان کو بھلے تو وہ لوگ بھلے نہیں ساف کراتے میں چاہ سنزار روپے خرچ کر کے سبائی کرائے ہوں اور دو مہینے ہوگا دو مہینے سے اب تک کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دوسرے دن آپ کے سفائی کرائے تھے دو دن میں لیبر کے ساتھ خود سفائی کرائے ہوں کچھ کام کرنے والا نہیں ہے کچھ بولنے والا نہیں ہے یہ تو 20 سال سے تکلیف ہمیں گھریاں بنایا ہے یہ مسجد کے پاس میں میرا گھر ہے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہمیں شاہی یہی تکلیف ہے پانی پورا یہی پر ڈھرے والا رہتا کوئی آکے دیکھتا نہیں کسی کو بولے تو کچھ سنتا نہیں لیٹر ووٹ مانگنے کے لیے گھروں پر ضرور آتے ہیں دوہرے ہوتے رہے تھے چھوٹ دیکھ لیتے رہتے ہیں میڈم بھی دیکھ لیتے ہیں جاتے آتے ہیں میڈم بھی کچھ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں روڑ جو ہے ایسی گندی ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے یہاں سے آ جا رہے ہیں بڑے لوگ بزرگ لوگ بھی یہاں سے آ رہے ہیں رات میں گفلتا نگر کوئی اس میں گھر گیا تو کیا ہوگا اس کا ذمہ دار کون سڑک جو ہے اپنی جگہ ہے ڈرینیج جو ہے اونچی ہو گئی ہے ڈرینیج نیچی ہونی چاہیے تاکہ واتر فلو جو ہے صحیح سے ہو وہ اوپر آنے کی وجہ سے جو ہے بلوک ہو رہا کہ ذمہ دار کون ہوں گے اور یہ پانی ایسے ہی دو مہنے سے کھلا ہے یہ پانی میں آج دینگو کی بیماری آ رہی کیا دینگو نہیں ہوگا اس کی ذمہ دار کون چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں آس پاس اور واتر لائن کی دیکھیں اور کتی شرم کی بات ہے شرم آنا ان لوگوں کا واتر لائن بھی اسی میں ہے پینے کا پانی کا بھی کنیکشن اسی میں ہے یہ آپ دیکھیں پانی کیسا ہے کیسا آپ اس کو واتر پائپ لائن بھی اس کے ساتھ ہی اسی میں ہے یہ پانی دو مہنے سے ایسی حالت میں ہے اور اس سے دینگو ملیریہ جو بیماری آ رہے ہیں اس کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے اور سبیتہ میڈم سے میرے گوزارش ہے سبیتہ میڈم جو ہے یہاں پہ ایک اسمان نگر ہمارے پاس ہے وہ بھی پینڈنگ دو سال سے ہے اور آج یہ اسمانیہ ہمارے ہوتل ہے شہین نگر جانے کا جو رستہ ہے ہمارا زندگی پر سے ہمیں آئے جب سے تیس سال سے یہی حالت میں ہے یہ مین روڈ سے ونگردہ پور پتہ پیٹ جانے کی روڈ ہے یہ آج ایک دن کی پریشانی نہیں ہے تیس سال سے ہم کو یہ پریشانی جھیر رہے ہیں یہاں پہ لوگا اور برداشت کر رہے ہیں مگر مادم جل پر لی ملسپالٹی سے جیتے گئے ہم سوال کر رہے ہیں کہ آج تک ہمارا کام کیوں نے ہوا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں انہوں مارننگ میں صبح یہاں پہ ٹرائفک کا ایسا برا حال ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ آلرڈی خودی ہوئی ہے اس کے بعد گندگی ہے لوگوں وہ چلنا مشکل ہو رہا ہے پہلے سکول پوروں کا ہے یہاں لگے یہاں لگے یہ دیکھئے آپ یہ اپر آ گیا ہے درینیج ورک کہاں پہ ہے یہ بھی کئی مہینوں سے جو ہے خدا ہوا ہے والیکم السلام یہ آپ روڈ کا حال دیکھ سکتے ہیں پائپ اپر ہے درینیج جو ہے نیچے آنا چاہیے یہ آپ سرک کا حال دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پورا ملبا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کئی مہینوں سے پڑا ہے لیکن کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے سٹوڈنٹس یہ بہت ہی بیزی روٹ ہے یہاں پہ جو ہے کالیج ہے جس کے سٹوڈنٹس آتے جاتے رہتے ہیں کالیج ہے یہ کالیج ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کو آنے میں دکھت ہے لوگوں کو چلنے میں دکھت ہے گاڑیوں کو چلنے میں دکھت ہے فرائیڈے ہونے کی وجہ سے لوگ وضو کر کے آتے ہیں باہر آتے ہیں یہاں پھر ان کا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یہ آج کا ہی نہیں یہ روز کا ہے جو کانسلرز ہیں ان سے ہے کہ آپ آخر سوئے کہاں ہیں کام کیوں نہیں ہو رہا عوام نے اگر آپ کو جتایا ہے تو ان کی راہت کے لیے یہ دیکھئے کیسا حال ہے یہاں پہ اور کیسے کھڑے ہیں کیسا پانی جمع ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے کو آپ حساب دیجئے کہ پینتالیس کروڑ پینتیس کروڑ جو ڈرینیج اور روڈویز کے تھے اس کا کیا ہوا وہ پیسے کہاں گئے یہ کام آدھا ہو دورہ کیوں ہے کیوں ایسا سب خدا ہوا ہے ہاف ہزار ہے دنیواد